ناظرین پاکستان میں مونسون سیزن کے باعث یہ جو ایک غیر معمولی اور طویل سیزن چلا ہے اور جس طریقے سے بارشیں ہوئی ہیں اس کے جو ہم نے بعد میں اثرات دیکھیں ان کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے تباہی اور جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کا آبیسی تخمینہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ جب تھم جائے گا تو پتا چلے گا لیکن ابھی تک تقریباً 937 افراد جو ہیں وہ اپنی جانے گوا چکے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ڈھائی ماہ کا سلسلہ جب سے بارشیں ہو رہی ہیں اور جو زیادہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ پچھلے بیس سے پچیس دنوں میں ہم نے دیکھا بلوچستان کے بہت برے حالات ہیں سندھ کے بہت برے حالات ہیں وہاں پر امدادی کاروائیاں جاری ہیں کے پی کے میں ہم نے دیکھا کہ سابق وزیر آزم عمران خان نے آج دورہ کیا اور وزیر آزم شہباز شریف جو ہیں جن کے ساتھ ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے انہوں نے سندھ کا دورہ کیا اور سندھ کے لیے پندرہ عرب روپے کی گرانٹ کا اعلان کیا ہے وزیر آزم نے سیلاب کی تباہکاریوں سے نمٹنے کے لیے تھوڑا سا جو ابھی تک کی تفصیلات آئی ہیں مختلف ازلا میں یا مختلف صوبوں میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں کہ انڈیا میں کے مطابق ملک 116 ازلا جو ہیں وہاں پر جانی یا مالی نقصان ہوا ہے جہاں پانچ لاکھ سے زائد مکانات اور امارتوں کو نقصان پہنچا ہے دہی علاقوں میں سات لاکھ مویشی جو ہیں وہ بہ گئے ہیں لوگوں کی اوویسلی ان کا زیادہ تر گزر بسر جو ہے وہ لائف سٹاک پہ ہوتا ہے مال مویشی پہ ہوتا ہے وہ پانی میں بہ گئے ہیں اس لحاظ سے مالی نقصان بہت زیادہ ہوا صوبہ بلوچستان سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جس کے چونتیس ازلا اور تین لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد افراد جو ہیں وہ متاثرین میں شامل ہیں دریائے سوات میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اونچے درجے کے سیلاب کی پیش گوئی ہے جس کے بعد بہت سارے شہروں کو اس وقت بھی ہائی الیرٹ پہ ہیں اور ایک تو ویسے حکومت نے ناشنل امرجنسی کا اعلان کر دیا ناشنل امرجنسی جو ہے ڈیکلیئر کر دی ہے سندھ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تئیس ازلا کو آفت زیادہ قرار دیا گیا ہے اور وہاں پر جو متاثر ہوئے افراد ان کی تعداد بائیس لاکھ سے زائد ہے پنجاب میں حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے پنجاب کے سولہ ازلا متاثر ہوئے ہیں جہاں کی چار لاکھ اور اٹھارہ ہزار سے زائد آبادی جو ہے وہ متاثرین میں شامل ہے اور کے پی کے کے تین تیس ازلا میں سیلاب سے پچاس ہزار لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں یہ انڈیا میں کی طرف سے آداد و شمار آئے ہیں شہری رحمان صاحبہ جو کہ وفاقی وزیر ہیں برائے موسمیاتی تبدیلی کی ان کے مطابق تین کروڑ شہری جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہیں ان بارشوں کے اور سیلاب کے نتیجے میں اور یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا ضروری ہے کہ کل سے محکمہ موسمیات نے ایک نئے سپیل کی بھی پیشنگوئی کی ہے وہ ان کا یہ ماننا ہے ان کے مطابق ایک جو بارشوں کا نیا سلسلہ ہے وہ کل سے دوبارہ ملکیں مختلف علاقوں میں شروع ہوگا سو سب سے پہلے تو ہم پروگرام کا آغاز یہیں سے کریں گے کہ کیسے ان چیزوں سے یہ جو سیلاب کی تباہکاریاں ہیں ان سے نمٹا جائے گا اور انفورشنیٹلی بہت سارے دنوں کے بعد کیونکہ بہت عرصہ جو ہے وہ سیاست کی نظر ہی رہا اور اب ہماری قوم کے عادت کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی جانا چاہیے وزٹ کرنا چاہیے یہاں جو جو لوگوں کو نقصان ہوا ہے اور کیسے اس کا ازالہ کرنا ہے اس پر جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں ان کو تیز کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اسی پر بات کریں گے پھر کچھ اور موضوعات ہیں آگے چل کے ان پر دسکشن ہوگی اسلام آباد میں ہمارے صد موجود ہیں سینیٹر مولا بخ چانڈیو صاحب سینے رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے چانڈیو صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے صداقت علیہ عباسی صاحب موجود ہیں سینے رہنمائے پاکستان تحریک انصاف کے عباسی صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ دونوں کی اجازت سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے ہمارے رپورٹرز ہمارے صاحب موجود ہیں سجاد پاشا صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جو کہ سکھر سے ہمارے کورسپونڈنٹ ہیں اور ممتاز بنگر صاحب بیورو چیف پشاور ہیں نائنٹی ٹو نیوز کے بہت شکریہ آپ دونوں کا ممتاز بنگر صاحب ذرا بتائیے گا کے پی کے کیا اس وقت صورتحال ہے امران خان صاحب اور کے پی کے کی جو حکومت ہے ان کے بہت سارے وزراء نے آج مختلف علاقوں کا دورہ بھی کیا ہے آپ کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا اس وقت پیشرفت ہے کیا واقعی یہ جو آج کی بھی تلا ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں لوردیر ملکن مومن چارسدہ نوشیرہ مردان جہاں پہ انتظامیہ کو ہائیلرٹ پہ شہروں کو کر دیا گیا اور ان کو بھی الرٹ رہنے کے ہدایت کی گئی ہیں ابھی بھی ایسے خدشات موجود ہیں جو بالکل صادیات کی بات صحیح ہے ایسے خدشات کسی ایک ظلم نہیں بلکہ کئی ازلا میں اس طرح کے خدشات جو ہیں وہ درپیش ہیں سواد کی مثال اگر ہم لیں تو سواد میں بڑے پیمانے پر اس وقت تباہی ہے اور وہاں پہ جو درہ سواد ہے وہاں پہ اس وقت بھی انچے درجے کا سلاب ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں آس پاس کی عبادی جو ہے اس کو منتقل کیا جا رہا ہے کچھ علاقوں میں کچھ علاقوں کو خالی کر دیا گیا ہے بڑے بڑے ہوتل اس سلابی ریلے میں بہہ گئے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ کافی تعداد میں لوگ بھی جا باک ہوئے ہیں اب تک جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا یہ ذرا بتا دیں یہ ممتاز بنگر صاحب میں چاہ رہی ہوں یہ تھوڑا مزید الیبریٹ کر دیں کیونکہ بہت بہت چیزیں میڈیا کے طروب بھی پہنچانے کے ہم کوشش کرتے ہیں کون سے شہروں میں یا کون سے ازلا میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ وہ شہر چھوڑ دیں ایویکیوئٹ کر دیں کہاں کہاں یہ حکومت کی طرف سے لوگوں کو کہا جا رہا ہے اس وقت جو سب سے زیادہ مطلب کشیدہ صورتحال ہے وہ سوات میں ہے سوات کے چند ایک علاقے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی علاقے ہیں ان میں ایک کالام ہے مدین ہے اس کے علاوہ منگورہ کی بھی کچھ علاقے ہیں بولوگرام ہیں اور اس طرح آس پاس کی دیگر آبادی جہاں جہاں سے دریائے سوات گزرتا ہے وہاں پہ ہائی علاقے ہیں اور اکثر جو کالام کے دریائے کے آس پاس کے کنارے ہیں وہ تو مکمل طور پر خالی کی گئے ہیں اس طرح مدین میں بھی علاقے خالی کی گئے ہیں اور کچھ جو دیگر علاقے ہیں منگورہ کے آس پاس وہاں پی بھی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دریائے کے کنارے جتنی بھی آبادی ہے جتنی دکانیں ہیں جتنی لوگوں کے گھر ہیں وہ خالی کر دیں تو یہ علاقے تو خالی کر دی گئے ہیں اب چونکہ درہ سوات چرسدہ کے علاقوں سے گزرتا ہے تو اب چرسدہ میں خیالی کے مقام پر بھی انچی درجہ کا سلاب ہے وہاں پی پی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ محفوظ مقام پر منتقل ہو اس وقت وہاں جو دریا کی سطح ہے وہ مسلسل پڑھ رہی ہے نوشہرہ بھی ان ازلاح میں شامل ہیں کہ جہاں لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ رات تک یا کل تک اگر اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رہا تو لوگ خطرے میں ہوں گے تو اس لیے وہ ان کو منتقل کرنے کے لیے کہا گیا اور ساتھ کہا گیا ہے کہ چونکہ سطح مزید بلند ہوتی جا رہی ہے وہ ازلاحیں جہاں پر لوگوں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ شہروں کو چھوڑ دیں کسی محفوظ مقام پر جو ہیں وہ منتقل ہو جائیں کیونکہ وہاں پر ابھی بھی خدشہ موجود ہے سندھ کا اروح کرتے ہیں سکھر میں سجاد پاشا ہمارے کورسپانڈنٹ موجود ہیں سجاد پاشا صاحب آپ بتائیے گا آج تو وزیراعظم صاحب بھی موجود تھے وہاں پر پیپلز پارٹی کے قیادت بھی موجود تھی کیا اقدامات ایسے ہیں جو کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کیا بتائیں گے کہ کون سے سندھ کے ایسے علاقے ہیں جہاں سب سے زیادہ جن کو کہنا چاہیے متاثرہ علاقے ہیں اور جہاں جو میں بنگر صاحب سے بھی پوچھ رہی تھی کہ جہاں ابھی بھی خطرہ زیادہ ہے تاکہ لوگ وہاں سے کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو سکیں دیکھیں کراچی کی صورتحال اگر ہم دیکھیں تو سندھ کے دیگر بیشتر شہر اس سے زیادہ بہتر کراچی کی صورتحال ہے کیونکہ کراچی کے بعد حیدر آباد سے لے کر اگر آپ اوباروں تک کو دیکھیں تو زیادہ تر علاقہ نوائی علاقے پر مشتمل ہے کچھے کے علاقے پر مشتمل ہے اور سکھر کی اگر میں بات کروں تو سکھر دریائے سندھ کی کنارے آباد ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سیلاب آ رہا ہے دریائے سندھ میں اس کی وجہ سے جو سکھر میں ڈیڑھ سو سے زائد دیہات ہے کچھے کے علاقے میں وہ مکمل طور پر زیرہ آب آ گئے ہیں گرڈو بیراج میں بھی جو ہے وہ اونچے درجے کا سلاب ہے سکھر بیراج میں بھی اونچے درجے کا سلاب ہے تو سکھر اور گرڈو بیراج کے درمیان جو تمام چھے سو سے زائد دیہات ہیں گاؤں ہیں کچھے کے علاقے میں وہ مکمل طور پر زیرہ آب آ گئے ہیں ان کے مال مویشی جو ہیں وہ سلاب کے پانی میں بھیگ ہیں ان کے پاس کوئی سامان نہیں بچاوا اور وہ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو ان کی جانب سے سکھر میں خاص طور پر سلاب متاثرین کے لیے کوئی بھی امداد نہیں کی جاری آج وزیر آزم شہباز شریف نے بھی سکھر کا دورہ کیا مختلف علاقوں کا وہاں سے گزرے انہوں نے دیکھا اور اس کے بعد سلاب متاثرہ کیم کا بھی دورہ کیا وہاں پر بھی سلاب متاثرہ خواتین نے اپنا اعتجاج ریکارڈ کروایا لیکن وزیر آزم نے ان کی بات نہیں سنی پولیس نے ان کو دھکے دیئے خواتین کو اور ان کو وہاں سے بھگا دیا کیونکہ خواتین جو سلاب متاثرہ خواتین ہیں جو لوگ ہیں ان کو راشن نہیں ملا ان کو کوئی ریلیق نہیں ملا کوئی جو سکھر کا منتخب نمائندہ ہے وہ ان کی داد رسی کرتا ہوا نہیں نظر آرہا صرف سکھر میں جو مخیر حضرات ہیں جو لوگ ہیں وہ سلاب متاثرین کی مدد کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں وہ مدد کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی سطح پہ ایسے اقدامات نظر نہیں آرہے ٹھیک ہے میں آپ دونوں ساتھ ہی موجود رہی ہے میں ذرا ہمارے مہمانوں جو اسلامباد میں موجود ہیں ان کو بھی شامل گفتگو کر لوں چانڈیو صاحب آپ نے بات سنی پہلے تو مجھے بتائیے میں کسی ایک جماعت کی قیادت کی بات نہیں کری اوورال آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر ہوا یا اس پر بہت ڈیلے کے ساتھ بہت ٹائم کے بعد جو ہے وہ سیاسی قیادت نے توجہ دی آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے جو میں جواب دوں گا تو ادھر ادھر تلخی بھی بڑھ جائے گی لہٰذا میں کسی کوئی الزام نہیں دیتا آپ درست کہہ رہی ہیں قومی قیادت کو اس وقت موقع پر مظاہرہ کرنا چاہیئے تھا وزیراعظم تو وزیراعظم کیسے سے گئے بلاول صاحب بھی گئے لیکن جیسے آزاد کشمیر میں زرزل آیا دوسری جگہ آیا پورا پاکستان کھڑا ہو گیا تھا سندھ میں ہم نے زامان جمع کیا ٹرکیں بھی میرے محلے سے بھی کاسم آباد سے ٹرکیں گئیں کشمیر کے لیے اور ایبٹ آباد کے لیے لیکن اس بار ایسا نہیں ہے اب میں کسی پیلزام نہیں لگا تھا چلے کوئی بات نہیں میں حیرت ہوگی میں ضروری سمجھتا ہوں آج میں آیا ہوں یہ مین روڈ جو ہے جو ہے جو ادھر پیٹرول پمپے کھڑا ہو گیا ہمیں گاڑی کے پیٹرول کے لیے ادھر میں نے لگا ہوا تھا سیلاب یہ خصوص بلوجستان کے لیے بلخصوص بلوجستان پاکستان کے دوسرے لائکے بھی ہیں اب جس نے بھی لگا ہے مجھے نہیں پتا ہے کس کی طرف سے تھا حکومت کا تھا کسے لگا ہوا تھا میں بھی آپ اس کو آپ کو نہیں گول کر رہے ہیں ابھی اس میں کرنے کی بات ہے ابھی نہیں کرتے مخیر حضرات مخیر حضرات وہ کہاں ہیں مخیر حضرات ان کو سندھ اور بلوجستان کیوں نظر نہیں آتا ہے مخیر حضرات کو مخیر حضرات مقصود سے لائکوں میں دیتے ہیں جہاں ان کے اپنے لوگ ہیں جہاں ان کے مفادات ہیں سندھ میں نہیں دیت سندھ میں نہیں کر رہے ہیں سندھ میں حکومت کر رہی ہے یہ کر رہی ہے لیکن ایک اور خاص بات میں لیکن مجھے ایک بات ہوتا ہے آج وزیراعظم صاحب نے جو گرانٹ کا اعلان کیا ہے پندرہ عرب کی وہ سندھ کے لیے کی ہے کے پی کے اور پنجاب اور بلوجستان کے لیے کیوں نہیں کی ہے میرا خیال ہے یہ رواج ہے جہاں جاتے ہیں حکمران وہاں انہائیتے کرتے ہیں اب یہ کل پر سو جائیں گے شہباز شریف صاحب پھر وہاں کر دیں گے وہاں کریں گے بیٹ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صوبائیت یا صوبے کو نہیں سامنے رکھیں آپ قوم کو سامنے رکھیں پورا ملک جو ہے وہ سیلاب میں دور ہے نہیں ہونا چاہیے پورے پاکستان کے لوگوں کی بات کرنا لیکن جہاں ہم نے یاد ہے پختلخواہ میں ایک کے لائقہ تھا عطمان ذہی یا کچھ ایسا بھی معاملہ تھا بی بی کے زمان میں شہر ہوا تو لوگوں نے کہا آپ ان کا مطالبہ نہ کریں یہ صرف ایک کے لائقہ کا ہوگا مجھے آج بھی محترمہ یاد ہے محترمہ غصے ہو گئی کہ کیوں نہیں میں عطمان ذہی کی بات کروں گی میں پاکستان کی لیڈر ہوں کیا ہوا جب سندھ کی بات ہے مجاب کی میں بھول گیا وہ بات پرانی لیکن ایسا ہونا چاہیے نا ان کو اعلان کر دینا چاہیے حکومت کو اب آپ جب 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 جائیں اب یہ انتظار نہ کریں کہ بھائیہ وہاں جائیں گے بلوجستان تو وہاں جا کہ آپ اعلان کریں گے میں بیچ شہر میں رہتا ہوں میں بیچ شہر میں کشتیاں چل رہی ہے آپ تصور کریں جی بلکل ہے یہ کہا ہے مین روڈ تھوڑا اوپر ہے آپ چل سکتے ہیں میرے گھر کی طرف نہیں آ سکتی روڈ سے اتر کر کسی گلی میں گاڑی آپ کی نہیں جا سکتی یہ قیامت ہے لیکن اب بھگتو مجھے میں میں پتا کہ رہا ہوں گشتی میں جا رہی ہے جس حالت میں جاتے ہیں وہ تو آپ بھی چلو لے کے چلو آپ کو بھگ جائیں گے یہ بات یہ ہے یہ بات یہ ہے اب آپ کہیں گے بارش تھملے کا نام نہیں لے رہی بارش برس نہیں رہی ہے بادل پھٹ گئے ہیں قیامت کا بارش ہے جو بارہ گھنٹے نو گھنٹے آٹھ گھنٹے چھتی دن تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ مستہ ہو رہا ہے ہمیں بعد تو وقت لگے گا ٹھیک ہے میں عباسی صاحب سیند کی بات نہیں ہے کے پی کے کی جہاں پنجاب میں جہاں کی حکومت ہے وہاں کی بات نہیں پورے ملکی بات ہے اوورال ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت دیر سے ریلیف آپریشن شروع ہوا ہے کیوں بہت شکریہ سب سے پہلے جن لوگ کے بھی پیارے چلے گئے اور پاکستان پورا افسوس میں ہے تو ہم بھی افسوس کرتے ہیں لیکن یہاں ہم افسوس کرنے نہیں بیٹھے ہوئی ہم ذمہ دار لوگ ہیں میرے بھائی چودہ سال سے ان کے سندھ میں حکومت ہے اور کہہ رہے ہیں بادل پھٹ کے بارش ہوگی ہم کیا کر سکتے ہیں آپ نے کیا کیا لانگ ٹرم سندھ کے لوگوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے آپ نے کیا کیا دیکھیں ایک ریلہ آ جاتا ہے وہ تقلق چیز ہے لیکن مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی ایک مجھے پالیسی بتا دیں جو آپ نے اپنے صوبے کے لوگوں کو بچانے کے لیے بلایا ہو میں فخر سے کہتا ہوں ساڑھے تین سال حکومت رہی ہے آپ میری بات سنیے گا یہ نہیں ست رہی ہے ساڑھے تین سال حکومت رہی ہے میں ضرور اصلیت دکھانا ہے میں نے احجات کیا نہیں آپ اچھی بات ہے یہ خان صاحب کے مورید ہے نہیں ایسا یہ نہیں ایسا تو پورے مرک میں ہم اس وقت کی بات نہیں کر رہے سندھ کو الگ نہیں رکھ رہے پنجاب کو الگ نہیں رکھ رہے میں تو پورے مرک میں آپ نے ایک رفت نہیں بولا آپ جونوں بات کر لیں بھی مجھے موقع دیں آپ ہی کو دے رہے ہیں میں براہ میرے چھوٹے بھی بات کر لیں کر لیں اب بازی صاحب کی بھی بات کر لیں اب بازی صاحب وہ کہہ رہے تلخی نہ پیدا کریں کوئی تلخی نہیں ہے جی تلخی ہے میں یہاں پہ ذمہ دارت کریں میں یہاں پہ رونے دونے نہیں آیا ہوں میں یہاں پہ اس مسئلے کا حل کرنے آیا ہوں میرے لیڈر نے ساڑھے چار سال میں بلینٹری سنامی کی بات کی وہ کہاں ہے مہاولیاتی تبدیلی کی بات کی آپ نے مذہب بڑھایا آپ مجھے بتا دے زرداری صاحب نے کبھی ایک درخت لگایا اس کی بات دیکھیں مجھے بات کرنے دے نا تو بھلا مخاطمین سے نہ ہو رہا آپ میرے سوال کا جواب دیں اس سال سے اس ملک میں جو لوٹ مار گروپ لگاوا ہے مجھے بتا دیں بلینٹری سنامی کی بات عمران خان نے کی ہم نے ایوب خان کے بعد کوئی ڈیم نہیں بنایا دس ڈیم آکے عمران خان نے شروع کی جس کو آپ نے پتہ نہیں کدھ کدھ سے ساسے کر کے اور پتہ نہیں نوٹ اور لوٹ لوٹے اور لوٹوں اور نوٹوں کا جنہی ہے آپ نے اس کو پائن نکالا نا 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 سنیں آپ آج سندھ ڈوب گیا اور آپ سوائے دعا کرنے کے اور جا کے فوٹو بنانے کے کچھ نہیں ہے ریلیف ضروری ہے لیکن کیا لانگ ٹرم آپ نے کچھ کیا اس ملک کے اور اس صوبے کے لوگوں کو سلاب سے بجانے کے لیے جب ڈیم کی بات آئی آپ نے وہاں پہ رکاوت ڈالی جب ہم نے درخت لگانے کی بات کی ہم نے مواقی فارس لگانے کی بات کی وہ سارے اس لیے کہ عمران خان نے اس قوم کو کونسپ دیا کہ محولیاتی تبدیلی بہت بڑا مسئلہ ہے تو یہ ضرور ہے کہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے یا آپ تو کراچی میں تھوڑی سی بارش ہو چلی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری گزارش سن لیں میری گزارش سن لیں میری گزارش سن لیں جنوبی پنجاب کے پی کے بلوچستان سند جہاں جہاں بھی جو جو بھی علاقے متاثر ہیں اس وقت میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر ہم کیا پیغام دے رہے ہیں وہاں پر ریلیف ایفرٹس کس طریقے سے بڑھائی جائیں ریلیف آپریشن کیسے ہو بطور قوم بطور آپ بھی لیڈر ہیں اور ہم بھی لیڈر ہیں چاہے ایک گھر کے لیڈر ہیں بطور قوم ہم نے صرف آنسو بہانے ہیں یا ہائندہ اس کو روکنا ہے قوم سوال کر دیا ہے بندران نے کیا کیا ایک ایک سوال یہ زیادہ ضروری چیز ہے ممتاز بنگر صاحب وہاں موجود ہیں ہماری باقی 92 کی ٹیم ریپورٹر جو ہیں وہ جا بھی رہے ہیں ہمارے یہاں سے بھی آنکرز گئے ہیں آپ پہلے جواب دیجئے گا پھر سجاد پاشا صاحب جواب دیں گے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جہاں لوگوں کے مال مویشی نہیں ہیں لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں شیلٹر نہیں ہیں کہ وہ کس طریقے سے اگر کوئی مدد کرنا چاہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو کہاں پہ KPK میں کہاں مدد کر سکتے ہیں سجاد پاشا ہمیں بتا دیں گے وہ سندھ میں کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں کون سی آثورٹیز ہیں کن تک رسائی جو ہے وہ عوام کو مل جائے گی کیسے مدد کریں کس سامان کی ضرورت ہے جی بلکل جہاں تک خیبر پختنخواہ کا تعلق ہے خیبر پختنخواہ میں بقاعدہ طور پر پی ڈی اے میں متحرک ہے اور کچھ علاقوں میں اس طرح ٹانگ کا علاقہ ہے وہاں پر بقاعدہ طور پر ٹینٹ بھی تقسیم کی گئے ہیں اور وزیرستان کے علاقوں میں بھی تقسیم کی گئے ہیں اب جو کوئی بھی امداد دیتا ہے تو وہ پی ڈی اے میں کی توسط ہی سے جن جن شہروں میں جن جن ازلا میں وہ امداد دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ٹانگ کا علاقہ ہے وہاں پہ تقریباً پورا ٹانگ کا علاقہ جو ہے وہ زیرہاب آ گیا ہے تو وہاں پہ ٹینٹوں کی بھی ضرورت ہے وہاں بھی بہالی کی کاموں کی بھی ضرورت ہے اسی طرح ڈی اے خان کا علاقہ بھی ہے ٹوٹل انیس ہزار سات سو اٹالیس مکانات جو ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں تو اندازہ لگا لیں یہ لوگ کہاں پہ رہ رہے ہوں گے ان سب لوگوں کو ٹینٹ معیہ کرنا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ری بلٹیٹ کرنا اس کیلئے کافی تقودوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے محافظوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کے لئے مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے شہباز شریف نے بھی یہاں کا دورت کیا تھا ٹانگ کے علاقے کا اور اعلان بھی کیا تھا امداد کا لیکن ابھی تک ان کے ہاتھ جو متاثرین ہیں ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا وہ بیچارے اب بھی دردر کی ٹوکھرے کر رہے ہیں کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ ان کے سر چھپانے کی جگہ بھی نہیں ہے اسی طرح ڈی اے خان میں بھی یہی صورتحال تھی ڈی اے خان میں مولانا فضل رامان ابراہم خان اور وزیراعلا محمود خان نے ٹانگ کارڈی اے خان کا دورہ کیا یہی یقین دعانی کرائی گئی کہ ان کو امداد فرام کی جائے گی اگرچہ سپائی حکومت کی جانب سے کچھ امداد فرام کیا گیا ہے ایڈیپٹی کمیشنر کے توسط سے ان علاقوں میں لیکن جو اس وقت سب سے مشکل صورتحال ہے وہ ان کی بہالی کا ہے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ وہاں پہ ابھی تک پانی بڑھا ہوئے مثلا ٹانگ کا علاقہ ہے چند ہفتوں سے وہاں پہ اس علاقے کی صورتحال ہے اب وہ لوگ کوئی ایسا سکول نہیں ہے کہ جہاں پہ ان کو اکمونڈیشن فرام کی جائے کوئی ایسا ہسپیٹر نہیں ہے ایون ڈیپٹی کمیشنر کا جو اپنا گھر ہے وہ بھی ذریعہ آگیا ہے جو بھی سن رہے ہیں اور جو بھی مدد کرنا چاہتے ہیں کے پی کے کا آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پی ڈی ایم میں کے پی کے سے رابطہ کر لیں ٹینٹس کی ضرورت ہے وہاں پہ ٹانگ میں اور ڈی ای خان کا سپیشلی آپ نے کہا سجاد پاشر صاحب آپ ذرا بتا دیجئے کس طریقے سے لوگ مدد کر سکتے ہیں اور جس طریقے سے آپ پہلے بھی بتا رہے تھے وہ بھی بتا دیجئے کہ کون سے علاقے ہیں وہاں یہ چیزیں جہاں پر ہونی چاہیے پھر میں ذرا مہمانوں کی طرف بھی آتی ہوں اور ایک اور بڑا دردناک پہلو جو ہم نے دیکھا ہے آج ہی پتا چل رہا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہیں ہماری قوم اتنا بڑا کرائسز ہے جو چانڈیو صاحب کہہ رہے تھے جب آزاد کشمیر میں یاد ہے سب کو زلزلہ آیا تھا کہ اس طریقے سے پوری قوم جو ہے متحرک ہو گئی تھی آج ہی کہیں سے مجھے پتا چلا کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں ٹینٹ کی کسی ایک ٹینٹ کی کیمشہ تین سے چار ہزار تھی تو اس کو بڑھا کر بیس بیس ہزار پچیس پچیس ہزار کر دیا تو خدا کا واسطہ ہے یہ کاروبار کا وقت نہیں ہے یہ کرائسز کے اندر اپرچونٹی تلاش کرنے کی کوشش مت کریں دیکھیں دریائے سن جو ہے وہ سکھر جو ہے وہ دریائے سن کے کنارے پہ آباد ہے تو دیڑھ سو سزاد زائد گاؤں جو ہیں وہ دریائے سن کے کچھے میں آباد تھے جو زیرے آب آگئے ہیں اب جو تمام وہاں کے متاثرین ہیں وہ سکھر کے بند کے علاقے میں جو ہے وہ آ کر پناہ لے رہے ہیں میں اگر بات کروں تو سندھ حکومت کی جانت سے تین ٹرک ٹلین ٹرالر جو ہے وہ ٹینٹس کے آئے گئے تھے جو ان متاثرین میں جو ہے وہ فرام کرنے دے لیکن اگر ہم ابھی بند پہ جا کے ابھی صورتحال دیکھیں آپ دیکھیں تو پچاس سے زائد وہاں پر ٹینٹس نہیں ہیں سندھ حکومت کی جانت سے صرف اور صرف ایک 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 ایم کا کھانا ان کو فرام کیا جا رہا ہے باقی جو کھانا ہے ان کو دوپیر کا یا رات کا وہ مخیر حضرات کی جانت سے جو ہے وہ فرام کیا جا رہا ہے جو متاثرین ہیں وہ پیار و مددگار ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پچاس سے زائد ٹینٹس وہاں پر موجود نہیں ہیں تو جو دیگر ابھی کیونکہ ابھی بھی جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ فیصد لوگ جو ہے وہ سنکھر کے کچھے کے علاقے میں جو ہے وہ فسے ہوئے ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کے لیے ٹینٹس نہیں ہے ان کے لیے کھانا نہیں ہے عدیات نہیں ہے سکھر میں تل سے چاہتے ہیں لوگ آپ وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی پی ڈی ایم اے سے ہی رابطہ کریں اگر کوئی مدد کرنا چاہتا ہے دیکھیں پی ڈی ایم اے کا عملہ ہمیں یہاں سکھر میں بلکل بھی نظر نہیں آ رہا نہیں ہمیں کوئی منتخب نمائندہ نظر آ رہا آج وزیر آزم شہباز شریف صاحب یہاں پر پہنچے تھے تو ان کو بھی کسی نے خاص طور پر جو بند ہے جو سلاب متاثرین جہاں پہ آ کر پناہ لے رہے ہیں اس علاقے کا دورہ کسی نے بھی نہیں کر رہا ہے حالانکہ ان کے ساتھ وزیر آلہ سندھ بھی تھے بلاول بھٹو صاحب بھی تھے تو وہاں کا دورہ کسی نے بھی نہیں کروایا اور جہاں بہت شکریہ سجاد پاشا صاحب آپ کا اور ممتاز بنگر صاحب آپ کا پروگرمیں جوئنگ کرنے کے لیے ایک بریک لے لیں بریک سے واپس آئیں گے ڈسکشن کو ہم یہی سے کانٹینیو رکھیں گے سٹیٹ اینڈ ویلکم بیک پروگرم میں ایک بھر سے خوش آمدید ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے پاکستان کے وہ تمام ازلہ وہ تمام صوبے جہاں پر اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اور جہاں پر لوگ سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے ہیں وہ بھی کچھ سکھ کا سانس لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت دنوں سے مختلف شہروں کے اندر جو احتجاج چل رہے ہیں لوگوں کا اسلام آباد میں بھی آج بہت بڑا احتجاج ہوا ہے وہ جو بجلی کے بلز بڑھا دیے گئے ہیں اس میں جو فیول ایجسمنٹ کی مد میں اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں کو جس انداز میں بلز موصول ہوئے ہیں آج اسی پہ حکومت کی طرف سے فریس کانفرنس بھی ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ جی وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ فیول ایجسمنٹ جو چارجز لگائے گئے ہیں ان کو بلوں سے نکال دیا جائے یا واپس کر دیا جائے لیکن اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صرف پچاس فیصد جو ہے وہ کٹوٹی ہو رہی ہے اور باقی پچاس فیصد نہیں ہو رہی ہے دو سو سے تین سو یونٹ کے جو بلز ہیں جن کے آئے ہیں استعمال جنہوں نے کیے ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ حکومت نے یہ کہا ہے کہ جی کمیٹی دیکھے گی کمیٹی کے سپورٹ کر دیا جائے گا چانڈیو صاحب جو بچ گئے ہیں وہ مہنگائی سے اب تانگے کیا کریں بات صحیح ہے پہلے اس بات کو بھی پورا کر لیتے ہیں کہ میں اس وقت میں الزاموں کی بات نہیں کر رہا پوری قوم پورا پاکستان بہران میں ہے ایک حیجانی کیفیتر لوگوں میں تکلیف ہیں ہم ہر حرموں کے جنازے میں بھی سیاست کر دیتے ہیں ہم ہر موکے ہم مزید لباوی میں جاتے ہیں اپنی پارٹی کی بات کر کے توہین کر دیں وہاں آگے لوگوں کو سزائیں ملتی ہے پاکستانی کو جنہوں نے کروایا وہ یہاں موجے کر رہے ہیں مدینے میں تقریف ہیں لوگوں میں لیکن کوئی موقع بھی ہوتا ہے جس میں چھوڑنا چاہیے ایک چند سال پہلے سلاب آیا پورے ملک میں آیا لیکن جب صدر پاکستان زرداری صاحب تھے میں آپ سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں انہوں نے ہر ظلے میں ویڈیو کانفرنس کی اور افسروں کو بٹھایا عوامی نمائدوں کو بٹھایا اور ہدایت تھی اور وہ ایسا موقع آیا کہ سب نے کہا کہ وہ اجناس کی کمی ہوگی اور بڑا بہران آئے گا کھانے پینے کا وہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے ایک ڈانہ باہر نہیں بیچھنے دیا مارکٹ میں جانے دیا سب رکھا گورنمنٹ کو اور لوگوں میں وہ بہران نہیں آیا ابھی ابھی میرا بلال صاحب ہے باہر جا رہے تھے جیسے ہی سیلا ب کی کہ پہ تو ہی انہوں نے دورا مرسو کر دیا جرمانی انہوں نے منسو کر دیا وہ وزیر اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں کہیں نہیں بھی آئیں وہ دورا کر رہے ہیں اور معاملات دیکھ رہے ہیں اور خود نظران ہی کر رہے ہیں اور اپنے سوبائی وزیر ہمارے میرے علاقے میں میں اور علاقے کی بات نہیں کرتا میرے علاقے میں میں بتا ہے شہر میں کش دیا سوبائی وزراہ ہیں جو ان کے انچارج ہیں وہ دیکھ رہے لوگوں کے بارے لیکن بارش بند ہو تو دے ہو نا آپ کیا رہے کہ وہ ریلیف کے کاموں میں مستہ ہو رہے ہیں اور اور زیادہ کرنا لیکن یہ باتشاہ آدمی ہے میں تو اس پہ آتے نہیں نا میں تو کہہ رہوں کہ بھائی اس ایک اشیو پہ سیاست نہ کریں ابھی یہ باتشاہ جائے وہ سہلاب کے مقاتے ہیں لوگ مر رہے ہیں سیاست 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 میں بات کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی کے لیے میرا چھوٹا بھائی ہے ہم نے گصہ کر کے نہیں بات کرتا ہمارے ملک یہ کہتا ہم نے کیا کیا آپ کے ملک پاکستان میں ہنگابی بنیادوں پر کام ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ کوئی پالیس ہی نہیں ہوتی جہاں زلزل آیا ادھر کام کیا پھر کیا کرنا چاہیے میں کسی ایک حکومت کو نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے تو چاند لگایا آسمانوں میں وہ میں نے دیکھے ہیں لیکن 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 آپ دیکھیں ایک واقعہ بتاؤں تاکہ پتا چل جائے یہ تھرپار کر کے ادھر سے کوئلے سے بجلی نکالنے کا معاملہ تھا بین ادھر صاحبہ نے آغاز کیا شروع بھی کیا پھر میاں صاحب کی حکومت آئی اللہ اس کو سلام نہ درکھے میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں آیا تو اس کو پارٹی کا منصوبہ سمجھا اور وہ اس کو روک دیا ہمیشہ سے ہوتا ہے انفورشنیٹلی کہ وہ جتنے بھی ویلفیر پروجیکٹس ہوتے وہ بھی بند کر دیا جاتے ہیں انہار خان کا ایسا نہیں ہے یہ جب گئے احساس ایسا پروگرام بند ہو گیا سادیا بی بی میں جو پناہ گاہیں تھی وہ بند ہو گئیں میں ارضام نہیں دیتا امران خان کو وہ اچھا آدمی ہے جو اس کی میں تھی بند نہیں کی ان پر تختیاں اپنی لگوالی اچھا چھا ٹھیک کہتے ہیں کہ جو لوگ سہلاف سے بچ گئے ہیں وہ جو مہگائی اسلامباد میں آپ نے دیکھا ہے جو اسلامباد میں پروٹیسٹ ہوا ہے جو بجلی کے ملوں کے حلاف جہاں پریشانی ہوگی وہاں ہوگا ہے اور عباسی صاحب اس میں مزید یہ بھی آئیڈ کر دیں کہ آپ کے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹیکس اہداف ہمارے حاصل نہیں ہوئے نا تو ہم پیٹرولین مسنوات پہ جی ایسٹی لگائیں گے اچھا پہلی دو بات یہ جو سیاست ہے میں نے بتایا کہ ہم پالیسی میکرز ہیں اور ہم نے قوم کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے اگلے سال سلاب آئے تو ہم نے کیا کیا ہے تو وہ جو میں باتیں کر رہا تھا شاید وہ عمران خان کی باتیں ہیں باقی پیپلز پارٹی والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کیا ہے اور بلین ٹری سنامی کیا ہے اور کیسے درختوں سے کیسے سمجھ جانتی ہے جس ملکو ایٹس بھی ملک بلایا ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے ان کا مجھے بتا دیں کہ جب ڈیم بنائے عمران خان نے دس ڈیم شروع کرائے تو ان کا کیا کونٹ ریوشن ہے مجھے پہنتیس سالوں میں پیپلز پارٹی بتائے میں اپنی باری پر بولی گا ہم مجھے یہ بات بتائیں کہ آج جو آپ نے بجلی کے ریٹ بڑھائے ہیں جو آپ کو جس نے بھی بھیجا جیسے آپ نے سندہ اوس میں ہمارے بندے خریدے آپ نے لوٹے بنائے حکومت لے لی آج آپ تعریفیں کر رہے ہیں بلاول صاحب کی بھی اور زرداری صاحب کی بھی آپ کے پلے کیا ہے سادیہ آپ کے ناظرین کو بتاتا ہوں کہ انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تھا انیس سو اکتر میں ٹوٹا تھا انیس سو اکتر میں سنتیس فیصد مہنگائی تھی آج ان ظالموں کی وجہ سے چوالیس فیصد مہنگائی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں آئی بلاول صاحب اور مریم صاحبہ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے اس کا جواب دیں آپ آپ مجھے جواب دیں کہ اس وقت جو بجلی کے ریٹ ہیں وہ اتنے زیادہ کیوں ہیں وہ کیا ہو گیا انہوں نے ضرور کہا کہ وہ منصوبے لگائے تھے وہ منصوبے پروید اشتر صاحب نے بھی لگائے تھے آپ پتہ نا وہ کیا منصوبت ہے رینٹل پاور وہ اس طرح کی چیزیں کیوں لگتی ہیں دینٹ کیوں نہیں بنتے دینٹ کیوں نہیں بنتے اس ملک کو اس طرح پر بات کیا ہے کہ ایکسپورٹ نیچے ہو گی ریمنٹینسز نیچے ہو گی گروہ چھے فیصد سے ایک دو فیصد پہ چلی گی مہنگائی ریکارڈ چلی گی مجھے بتائیں آپ یہی کچھ کرنے آئے تھے تو چلے کیوں نہیں جاتے بھئی اس ملک کی جان چھوڑیں ملک جو ہے وہ مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے بریک سلاب پہ ساکر چانچو صاحب اس کا جواب بھی دے دیں گے ملک جو ہے سلاب پر باقی لوگ مہنگائی رہے پندرہ سیسر اس وقت ہو کیا رہا ہے ملک میں ملک میں اس وقت کیا ہو رہا ہے عوام کے ایشوز اپنی جگہ پنجاب میں جو ہیں ان پہ مقدمے ہو رہے ہیں ان پہ آپ لوگوں کی حکومت جو کر رہی ہے وفاق میں یہ لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کا پنجاب کا وزیر داخلہ کہتا ہے میں وفاقی وزیر داخلہ کو ریسٹ کرلوں گا یہاں کا وزیر داخلہ کہتا ہے پی ٹی آی والا کوئی آ کے دکھائے بائی دو وے بریک سے واپس آکے اعتزاز احسنس آپ کے بیان پہ بھی بات کریں گے جو کہتے ہیں کہ جی رانہ سنہ اللہ پیپلز پارٹی کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں یہ کیوں کہا انہیں کیوں کیوں ضرورت پیش آئی بات کریں گے بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانمہ اعتزاز احسن صاحب نے شہباز گل والے معاملے پہ بہت زیادہ تنقید کی ہے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ پہ اور چانڈیو سب آپ سے بھی میرا سوال یہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے لیے رانہ سنہ اللہ جو ہیں وہ بڑے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں کیونکہ آپ آبیسلی ان کے اتحادی ہیں انہوں نے خود کہا ہے وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں نہ تو کوئی سیاسی کہہ دی تھا نہ ہم امتیازی سلوک کسی کے ساتھ کرتے تھے اور یہ جس طریقے سے ٹورچر کیا گیا ہے شہباز گل کو وہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیشرمندگی ہے بات ہے اعتزاز صاحب ہمارے دانشور رہنمہ ہیں اور حساس بھی ہے شاعر ہے وہ تو ان کی باعث اور میرے سے کہیں اونچے ہیں میں ان کے کوئی زیادہ نہیں کہہ سکتا لیکن ان کو بھی پارٹی پالسک اندر رہ کر بات کرنی پڑے گی سی سی میں بیٹھتے ہیں تو پارٹی کے حمایت کرتے ہیں اب میڈیا میں آ کر بیان دے دیا ہے پیجہ سلوکتا صاحب تو بہت ساری پالسک جو آپ لوگوں کی ہیں ان کے خلاف یا ان سے بلکل ہٹ کے بیان دیتے ہیں یہ پیپلز پارٹی ہے کمال ہوتا ہے بھٹو صاحب کے بعد بی بی نے بی بی نے بی نے بیگم بھٹو صاحب بنے کوسر نیازی نے انتہا کر دی زیادتی کی نکالا نہیں خود نکل گئے باقی بھی بہت سارے نام میں بتا سوں پنجاب کے مہراج خالق صاحب جیسے شیخ رشید صاحب کو اللہ زندگی دے ابھی تو پتہ نہیں انتقال کر گئے شاید یہ سب کے سب نکالا کسی کو نہیں پیپلز پارٹی بڑی روادار پارٹی ہے بڑا خیال کرتی ہے اپنے سینئر لوگوں کا احزاز صاحب کی میں بات کر رہا ہوں وہ دانشور ہیں بہت بڑے لیڈر ہیں میں ان پر بات نہیں کرتا میں ورکر ہوں ہمیں پارٹی کی حدود میں رہ کر بات کرنی پڑتی ہے بہت ساری باتیں جو میں پسند نہیں کرتا کئی نون لیک کی باتیں ہیں میں بولتا ہوں جہاں بیٹھتا ہوں بہت سارے لوگ جو پنجاب کی سیاست پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں وہی مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھوں سے خود پنجاب جو کھویا ہے نون لیک کا ساتھ دیکھے میں ایک بات کرنے لگاؤں یہ بات بھی درست ہے لیکن ہماری مقامی قیادت بھی ایسی تھی اس زمانے میں جنہوں نے بھی پنجاب کی تباہی کی ہے یہاں وفاقی وزراء تھے میں نے ان کو دیکھا بخدا وہ ہاتھ ملا کر لوگوں سے پھر دوتے تھے ایسی کیا قیادت آئے گی یہ کون سے والی قیادت کی بات کرتا ہے پنجاب کے لیڈر تھے وزیر تھے وفاقی در تھے میں خود وزیر تھا آپ کی جماعت کے ہاں 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 ہماری جماعت کے پنجاب سے بہت ہیں جن کو غصہ آتا ہے جن کو لوگوں کو بدبو آتی ہے لوگوں سے بہت سائے لوگ ہیں جو عمام میں جانے پہتے ہیں لقصان تو ہوگا بلاور صاحب آگئے جن شروع ہوئے سیلاب آیا تھا آپ نے دیکھا پانی میں چلے گئے خواتین رو رہی تھی ان کو پیار کر رہی تھی بوسے دے رہی تھی وہ بھٹو کا خون ہے انہوں نے نبایا ہے ابھی ہم یہ نہیں کہتے کہ آج ہم وہاں کچھ کرنے لگے لیکن یہ تیہ ہے ابھی لانگمار جو بلاور صاحب نکلے آپ نے دیکھا کس انداز سے لوگ جمع ہوئے پنجاب کے پنجاب میں پیپلز پارٹی مر نہیں گئی ہے کام کرنے والے لوگوں کو ابھی موقع مل رہا ہے اب دیکھیں کہ صورتیان تبتیل ہوگی اب میں اصل بات کرتا ہوں آپ کو سیلاب کی احزاز صاحب کی میں نے کہتا ہمیں یہ مسئلہ ہے پاکستان میں ہماری پالنسیوں میں تسلسل نہیں ہے ہم ہر بڑی سکیم کو ہر بڑے قومی معاملے کو پارٹی کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ میان صاحب بنا کے گئے ہیں یہ بے نظیر بنا کے گئی پھلکل تو پھر بند ہو نہیں یہ حکومت آئے گی یہ خان صاحب بنا کے گئے ہیں نوہ آئی اگری یہ تو ہے اسی نے نقصان ہوا ہے اگر ہم لیکن دوسرے ملکوں بھی نہیں وہ کہتے نہیں یہ پالیسی ملک کے لیے کنسسٹنسی ہے ہم اس کو کریں گی تو بہتر بھی ہوتا ہے اب بازی صاحب پہلے تو اعتزاز ایسن صاحب کا بیان آپ نے سن لیا لیکن جس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں جو میں بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہی تھی کہ وہاں ہاشم ڈوگر صاحب کہیں گے کہ میں سنہ اللہ کو گرفتار کر لوں گا یہاں پر وہ کہیں گے کہ ہم پی ٹی آئی والوں کو گرفتار کر لیں گے تو یہ دوسرے پر مقدمی بناتے رہنے آپ نے یا ملکہ بھی کچھ کرنا ہے اعتزاز صاحب میرے بھی بڑا تعلق ہے ان سے زاتی انہوں نے کہا وہ رانہ صلی اللہ نے ان کو شرمندہ کیا رانہ صلی اللہ نے پورے پاکستان کو شرمندہ کیا دیکھیں آپ سوچیں انٹرنیشنل پاکستان کا ویوک ہے پاکستان نے دہشت گردی کی ویسے بدنام تھا عمران خان ایک سپورٹ سٹار ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی ایک بہت بڑا ان کا پاکستان کی اس پارلیمنٹ کا اس بوگس حکومت کا مزاق نہیں میں نے کہا مجھے آپ بتائیں ایسا بندہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں میں انٹرنیشنل میڈیا نہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں یو این نو میں عمران خان پہ آپ اس لیے پرچا کراتے ہیں کہ آپ عمران خان نے آپ کو بے بس کر دیا عمران خان کی پاپلارٹی اتنی ہے آپ کا زور نہیں چل رہا کراچی میں پیپلز بارٹی کی قومت ہے مرکز میں سے نون کی قومت ہے یہ سارے مل کے تیرہ پارٹی مل کے تیرہ زار ووڈ لیتے ہیں اور عمران خان کا بندہ بغیر کسی کمپین کے تیز زار ووڈ لیتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں شرم کی بات ہے یہ پاکستانیوں کے پاکستانیوں کے سارے شرم کے جھکے ہیں آپ کا ایک سکوڑ ایک سکوڑ ایک سکوڑ دنیا خیرات میں دی گئی ہے بہت شکریہ خیرات میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ